بسم اللہ الرحمن الرحیم زور بھی ٹوٹ جائے گا آج شامرہ سے لے کر چوبیس ماہی تک پری مونسون کی وجہ سے کراچی ایدراباس میں صوبہ سندھ کے اندر تیز ہواوں اور آنڈیوں کے ساتھ کتنی بارشیں ہوں گی اور صوبہ سندھ کے اندر بارش کا سسلا کب سے داخل ہوگا موسم کی تازہ تری ریپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ بلمحہ بخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور موسمیاتی مرڈل کی تازہ ترین پیشکوئی کے این مطابق گزشتہ رو سے ملک بر کے بالائی چند وستی علاقوں میں گرد چمک اور یوالاباری کے ساتھ بارش کا سسلا وقفے وقفے سے جاری ہے جو آنے والے تین روز تک جاری رہے گا اور موجودہ گرمی کی لہر میں بھی کچھ کمی کا امکان ہے محرین موسمیات کے مطابق پری مونسون کے سیزن میں سوبہ سندھ کے کچھ بالائی اور کچھ جنوبی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں ہلکی سے درمیانی بارش اور بعض علاقوں میں شدید موصلہ دار بارش کا امکان بن سکتا ہے اس دوران ناظرین بارش کا زیادہ فوکس بالائی اور چند جنوبی علاقوں پری رہے گا باقی سوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں تیز گردلود ہوایں چلنے کا امکان بن سکتا ہے اگر سوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی حیدراباد کے موسم کی بات کریں تو اس وقت کراچی حیدراباد میں سوبہ سندھ کے اندر سمندری ہواوں کا سسلہ جاری ہے سو میں سے تیز فیصد امکان ہے کہ آج سے لے کر چوبیس مئی تک گرد چمک والے بادل سوبہ سندھ کے چند علاقوں میں داخل ہو سکتے ہیں جن میں کراچی اور حیدراباد بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے چند علاقوں میں ہلکی بودھا باندھی کا امکان بن سکتا ہے باقی ناظرین آج سے کراچی حیدراباد میں سوبہ سندھ کے چند علاقوں میں گردلود ہوایں داخل ہو سکتی ہیں جن کی رفتار کم سے کم ایک سو دس اور زیادہ سے زیادہ ایک سو تیس کلو میٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہو سکتی ہیں باقی ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک خیر کی بارشیں دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو